مدرار کی تحریک کا ایک سب سے بڑا ایسپیکٹ تھا کہ میں علماء کو جوبز دوں گا آپ کیا ایک آدمی آٹھ سال پڑھ کے نکل کے آتا ہے کیا انسینٹیوز آپ اسے دے بہت سے لوگ جب اسکائپ پہ آتے ہیں تو وہ یہاں تو بہت سے لیفٹ پہ نکل جاتی ہیں بہت زیادہ انویشن لے آتے ہیں میں نام نہیں لوں گا لیکن جو جائے گا اس نے جدت کو اس طرح اپنایا کہ وہ روایت بھول گیا کچھ لوگ روایت میں اتنے مقید ہوئے دنیا میں جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں وہ پرنسپل اور ڈسپلن مطلب آپ کے اصول کے ساتھ آپ کا نظم و ضبط کتنا مضبوط ہے یہ اس کے ساتھ کی جاتے ہیں اور اس کا ایک کردار سے تعلق ہے کہ آپ کتنے کمیٹڈ ہیں اپنی سوچ کے ساتھ موٹیویشنل سپیکر کے پر بہت سے تلپید ہی ہوتی ہے کیونکہ لائف کا بورک سپیکٹ اپنی تقریروں میں دکھا رہے ہوتے ہیں جو ہائی اینڈ ہوتا ہے کہ جی یہ کر لو کھر لو یہ ہو جائے گا بہت لائف کی ریالیٹی بہت ہی دردناک ہے بہت سخت ہے بہت چیلنجنگ ہے بڑے ایڈوینچر کے لیے چالیس سال کی زندگی کے لیے ان فاکت یہ فیل بھی بڑی ایڈوینچرس رہی ہے اگرچہ اس میں بڑے اوبشٹیکلز تھے اور بڑی دین کے رستے پر چلنا خود ایک بڑا ایڈوینچرس سمتھنگ نیو سوسائیٹی کا ایک پورا روک کہیں اور جا رہا ہے ویسے ہم تو سکون ڈھونڈے ہی نکلے تھے بڑی دینگ ہے کہ یس آئی لاب ہیڈوینچرس بس اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم تو انیدر اپیسوڈ آف ہار پورڈکاسٹ آج ہمارے پورڈکاسٹ میں بہت ہی خصوصی مہمان ان کو ہم نے دعوت دی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میرے لئے بہت اونر کی بات ہے کہ جو آج ہمارے گست ہیں وہ فرس ٹائم کسی پورڈکاسٹ پر اپیئر ہو رہے ہیں اور سب سے پہلا موقع مجھے ہی مل رہا ہے کہ میں ان کو اپنے پورڈکاسٹ شوہ کے اوپر دعوت دے رہا ہوں اور آج انشاءاللہ عزیز ان کے ساتھ ہارٹ ٹو ہارٹ ڈسکشن ہوگی ہمارے جو دل کی باتیں ہیں وہ ہم ان کے ساتھ کریں گے اور ان کی دل کے باتیں ہم انشاءاللہ عزیز آپ تک پہنچ جائیں گے تو میں بغیر کسی تمہید کے میں انٹرڈکشن کرواتا ہوں آج کے جو ہمارے گست ہیں بہت ہی اونریابل بہت ہی میرے دل کے قریب اور میں نے ان کے بہت سی ویڈیوز کو سنا بھی اور ان کی بہت سی ویڈیوز کو میں نے ان سے بہت زیادہ انسپریشن بھی لی اپنی لائف کے اندر میں نے ان سے بہت زیادہ موٹیویشن بھی لی بہت زیادہ مجھے رہ بھی دکھائی ان کی ویڈیوز نے میری مراد جناب شیخ خاتف صاحب اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت thank you very much it's an order sir for you giving me a chance الحمدللہ اور سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی اللہ کا کرم آپ سنائیں کسی طویعت how was the day day is okay ماشاءاللہ سے لہور is a bit busy traffic کا تھوڑا مسئلہ ہے but الحمدلللہ okay لاہور is fun and i'm with you ہا ماشاءاللہ سے کراچی سے ہے تو کسی ریجن نہیں کراچی سے لاہور کی ٹھیک ہے 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 پورے پاکستان میں لیکچرز کے حوالے سے تو میں کافی امیون ہو چکا ہوں میرے خیال سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بہت سا جو منٹل پریشر ہے وہ سفر کے اندر ہی منیج کر لیتا ہوں چلانے سے اس میں کافی پزل سولونگ ہو جاتی ہے بہت سی پیچیدگی ہیں so ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اب تو موٹر وی بھی آ چکی ہے سکھر ٹو ملتان ملتان ٹو لہور تو اب تو وہ تکلیفیں نہیں ہیں جو پہلے کسی زمانے میں ہوا کرتی ہیں so کوئی بھی انسان ٹراولنگ کو از افن اور از اینسپریشن کیسے بنا سکتے دیکھیں میرے خیال سے امام شافی رحمہ اللہ کا ایک کال ہے کہ اگر آسمان پر سورج نہ ہوتا تو لوگ اس سے بور ہو جاتے اور ایکنومکس کا بھی ایک لاؤ ہے the law of ڈیمنیشنگ مارجنل یوٹیلٹی کہ the more you کنزیوم the less ڈیوٹیلٹی گیٹس اب جتنا کھائیں گے اتنا اس کا مزہ جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا تو انسان کی زندگی کے اندر جو تغیر مکان کے لحاظ سے ہے نا مطلب وہ تبدیلی جب تک نہیں دیکھے گا بالکل تو وہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا معاملہ اس کا اس کی نفسیات کو چینج چاہیے ہوتا ہے اور کچھ چیزیں معین چاہیے ہوتی ہیں کچھ غیر معین تو میری نظر میں جب آپ سفر میں نکلتے ہیں تو سب سے زبردست تسکیہ نفس آپ کا سفر میں ہی ہوگا اگرچہ ایک جہت سے سفر کو عذیت بھی کہا گیا ہے عذاب بھی کہا گیا ہے بڑ اس کا جو دوسرا پرسپیکٹیو ہے کہ کیونکہ آپ کی روٹین بدلتی ہے آپ کی نظریات بدلتے ہیں آپ کے مشاہدے بدلتے ہیں اور آپ جتنے ہی مختلف ایک ڈائیورس ٹرین سے گزرتے ہیں تو میرے خیال سے جو مفکر ہوتا ہے یا جو اہل دانش ہوتے ہیں جو تھنکرز ہوتے ہیں ای ٹھنگ 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 کہ وہ اس میں ریفلیکٹ کر لیتے ہیں کسی بھی انسان کی جو پیوریسٹ فارم سفر کے اندر ہی نکلتی ہے سامنے آتی ہے برانے بزرگ کرتے تھے نیگٹیوٹی وہ بھی نکل آتی ہے بہت سو لوگ کی پوزیٹیوٹی بھی نکل آتی ہے لیکن جو اکیلے سفر کرنے کا مزا ہے اور جو اس میں لرننگ ہے بہت سے لوگ ہیں وہ گروپ کے ساتھ کرتے ہیں میں لیکن جو تنہائی کا سفر ہے وہ بہت اس میں ہے پرسنلی مرے ساتھ جب خود بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میں چوک ہو رہا ہوں کریٹیوٹی نہیں آ رہی تو میں نکل جاتا ہوں بائک پر یا کار پر اور اکیلے تھوڑی سی لانگ پر جاتا ہوں اور سوچتا ہوں تو اس دوران میں دیکھا ہے بہت ہی کریٹیو اور بہت ہی یونیک آئیڈیا جاتا ہے جب انسان تنہائی میں اپنے آپ سے باتے کر رہا ہوتا اور اپنے سفر پر چینل رہا ہوتا ہے سفر اور ایڈوینچر کو آپ کیسے ڈیفرینیٹیٹ کریں گے سفر اور ایڈوینچر ایک ہی چیز ہے ایڈوینچر سمتنگ ایڈوینچر ایڈوینچر کچھ ہے چیز دیکھیں ایڈوینچر تو اپنے کام کوئے اندر ایک نئی چیز کی کریوسٹی کے ساتھ اور تجسس کے ساتھ ایکسپلوریشن اور نئے مشاہدات کو ڈھونڈنے کا نام وہ تو بڑے بڑے لوگوں نے جلوں میں بھی ایڈوینچر کر لیا تو اس کو آپ دیکھیں اب آپ نے خود پڑھ دی آگے سے تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب سینے کے اندر ہی باغ ہو نا تو وہ کہیں پر بھی اپنے ایڈوینچر ڈھونڈ لیتا مگر جو اپنے من کے اندر ہی مقید رہ انہیں آپ وادیوں کے اندر بھی چھوڑ دیں گے تو وہ وہ کام نہیں کر سکتے سفر ایک پلیٹ فارم ہے جو پروائیڈ کر سکتا ہے نیگیٹی بھی اور پوزیٹی بلکہ دنیا کی ہر چیز ہی آپ کو پلیٹ فارم بن کے آجاتی ہے دیپینڈنگ آپ اسے کیا ایکسٹریکٹ کرتے تو ایڈوینچر تو ایک ایکسپلوریشن کا نام ہے ایک تھرل ہے اور تھوڑا سا اننون زون میں جانے کا نام ہے ایک دوسری ڈیفینیشن ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنی لیمٹس کو چیلنج کرنے کا نام کچھ لوگ کے لئے ایڈوینچر ہے تو اور کلی لحاظ سے ایڈوینچر نہیں ہو سکتا ایڈوینچر میں آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آتے اور انسان کی شخصیت نکرتی بھی سوکت ہے جب اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ رہا کمفرٹ زون سے نکلنے کچھ لوگوں کے لئے کمفرٹ زون میں رہنا نکلنے ایڈوینچر سو ایڈوینچر کشوک ہے آپ بڑے ایڈوینچر کے لئے چالیس سال کی زندگی کے لئے انفاکٹ یہ فیل بڑی ایڈوینچر رہی ہے اگرچہ اس میں بڑے آپسٹیکل سے اور دین کے رستے پر چلنا خود ایک بڑا ایڈوینچر ایک سمتھنگ نیو سوسائیٹی کا ایک پورا رخ کئی آٹ جا رہا ہے ویسے ہم تو سکون ڈھون نہیں نکلے تھے لیکن جیسے جیسے آپ مچیور ہو جاتے ہیں تو آپ کی ایڈوینچر کی ڈیفنیشن وہ ایک جوان کے ایڈوینچر سے بہت ہمارے ایڈوینچر بھی ہماری طرح تھوڑے سے بوڑے ہو گئے ہیں ان کا ایک لیدہ لیویل ہوگا لیکن جوان کے ایڈوینچر ڈیفرنٹ ہیں تھوڑا سسٹم سے ہٹ کر چل آٹ کر ریس جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ 40 کے ہو گئے ہیں ابھی تو صحیح جوان ہوئے ہیں ابھی تو جو نئی زندگی کیپ تعدہ ہوئی سفر کی نئے ایڈوینچر کی ابتداء سامنے آئے گی ہاں کہہ سکتے میرے خیال سے چیزیں وہ ہوں گی لیکن ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کافی مچور ہوگا زندگی میں آپ نے کہا کہ زندگی ایک بہت زیادہ ایڈوینچر ہے جب آپ جوانی کے ابتدائی دنوں میں ہوتے ہیں تو فکر واضح نہیں ہوتی کلیریٹی نہیں ہوتی انسان کو بٹ ماشاءاللہ جیسے آپ پختہ ایج میں آگئے جب پختہ ایج میں آگئے نبوت بللہ چالیس سال کے بعد عطا کرتے ہیں انسان پختگی آجے فکر سوچ کے اندر سبر آجے تحمل آجے اس کے اندر آپ لائف میں کون جیسے پوائنٹ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ آجے مجھے کلیریٹی آگئے لائف کے مطالق یہاں پر لائف مجھے نہیں دھڑھا رہی میں لائف کی باغ جو مرے ہاتھ پر آگئی ہیں ایک انگریزی کا لفظ ہے ہم اسے ولنیربیلیٹی کہتے ہیں سادی زبان میں مچوریٹی کہتے ہیں اس کو اور اچھا لفظ جو انگریزی لوگت کا استعمال ہوگا وہ ولنیربیلیٹی ہے اور ہم اس کو اگر فقہی شریعی ٹرمز میں بھی بات کریں تو ایک تو وہ بلوگت ہے جو ہم ایج آف پیوبرٹی میں کہتے ہیں جب ہماری شریعت کہتی ہے کہ ایک جان جب آقل اور بالگ ہو جائے تو اس کے اوپر اللہ کیا کامات نازل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جلب النفع دفع نفع نقصان کو سمجھ سکتا ایک ہوتا ہے لیکن ایک انسان کا نفع نقصان کو سمجھ نیتی صلاحیت کا پیدا ہونا یا اہلیت ادا اور اہلیت وجوب کچھ لوگوں کو ضروری نہیں چالیس میں آئے کچھ لوگ بہت جلدی عمر میں بھی کلیر ہو جاتے ہیں تو جس کا جتنا نالج بہت زیادہ ہوگا اس میں وہ کلیرٹی زیادہ آجائے اس لئے آپ سڑکوں پہ جو لڑکے اور بچے جو شاید کسی طریقے سے سڑکوں کی زندگی جیتے ہیں یا جو بہت کم عمر کے اندر کہیں پر میکینک بن جاتے ہیں یا کسی بھی پروفیشن کا پارٹ بنتے ہیں ان کا زندگی کے بارے میں تصور بہت پختہ اور بہت کلیر ہوتا ہے بنیزبت ان بچوں کے جو بڑے نازک مزاج بہت پیمپرڈ اور بہت کمفرٹ اور پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں جن کو بڑوں کی صحبت مل جاتی جیسے آپ کی ایکسر ویڈیوز میں کہتے بیٹا بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو بڑے لوگوں کی صحبت بھی ایک لحاظ سے بہت لوگوں کے لئے انکمفرٹنگ ہے کیونکہ وہ آپ کو مزاک اور مزا اور وہ شغل نہیں دے سکتا جو آپ کی ایج ڈیمانڈ کر رہی ہوتی تو مجھے وہ میرے خیال سے تب آنا شروع ہی جب میں میرا اگر اس پہ وائن لائنر آپ لیں گے تو جتنا میں افسانوں سے حقیقت میں آیا ہوں اس کا ایک نقصان تو یہ ہو گیا کہ زندگی کے ہر چیز کلکولیٹڈ ہونا بھی زندگی کا مزہ نہیں ہے کچھ چیزیں جو انسولف رہیں تو اچھ ہے اس کی ایک دلیل میں آپ کو نص پیش کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے مردے جو دفناتے ہیں اگر ہم آپ کو بتا دیں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے تو آپ مردہ دفنانہ بند کر دیں اور دوسری جگہ باب صلی اللہ فرمائے اگر آپ ادراک کر لیں جو میں جانتا تو اس لئے یہ اللہ کا کرم ہے بیلنس زندگی کا یہی ہے بہت کچھ پتا ہونا چاہی اور کافی کچھ نہیں پتا ہونا چاہی اپنی عمر سے پہلے کیونکہ وہ حقیقت اگر عمر سے پہلے آجائے تو وہ بھی زندگی کے لئے بڑی ملحق ہو سکتی ہے میرے خیال سے میری جو میٹ تھرٹی سے جو میرا یہ چھ سات سال کا سفر ہے اس میں کافی جو کچھا پن تھا کافی جو افسانہ پرستی تھی کافی جو فینٹیسی تھی وہ کافی حقیقت میں بدلی آج ہم کسی بھی چیز کو دیکھ جھول نہیں رکھتے کہ ہوگا میں ابھی بھی دھوکہ کھا سکتا ہوں میں بھی گلتی کرتا ہوں لیکن ہمارے آگے دھوکہ دینا مشکل خود کو دھوکہ دینا بہت مشکل ہو گیا تو پرابلم میس کہ ایک ٹائم پر اگر میں غلط کام کر بھی رہا تھا تو میں خود کو کنونس کر لیتا تھا میں کنونس نہیں کر پاتا کیونکہ میرا ریالیٹی چیک اتنا زیادہ جو میں نے اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں جتنی زیادہ جنگیں ہوں گی اتنا زیادہ وہ حقیقت پسند بن جائے جتنی آئیسولیٹڈ لائف ہوگی جتنی مقید اور معین زندگی ہوگی اتنا زیادہ اس کے اندر مگر اس کا ایک اچھا پیلو ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک خوف ہوتی ہے ایک افسانہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ میں مایوس ہوں کہنے کا مطلب یہ جو معرفت ہے نا اس کا ایک پیلو ہے کہ آدمی کو مطلب too much of a clarity also makes you a coward کچھ ہونا چاہیے توقع کرنے کے لئے میرا اکلا سوال جئی تھا کہ حقیقت کتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں زندگی میں کوئی ڈر بھی ہے کسی چیز در لگتا ہو کیا ڈر ہے بہت ڈر کے اپنے اخواف ہیں اور میرے بھی اچھے خاصے ہوں لیکن اگر آڈیونس کو کچھ دینے کے لئے ہو کہ بھائی جو شیئر کی اتنی باتیں کرتا ہے جو پورے ملک کو جو ہے اتنا زیادہ اٹھاتا ہے کہ زندگی جنگوں کا نام ہے خود کو پیچاننے کا نام ہے ریور سے ہٹ کے چلنے کا نام ہے تو کیا اتنی بہادری کے بات کرنے والے کو بھی ڈر لگتا ہے ہاں ڈیفینیٹلی لگتا ہے مجھے اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے میرے اپنے اندر جو جنگ ہے مجھ اس سے ڈر لگتا ہے اور میں کس طرف اونٹ بٹھاؤں گا مجھے اس سے ڈر لگتا ہے کیونکہ میں نے ایک حد تک غیر موئین زندگی بھی گزاری انڈیفائن رہنے کا مزہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بہت سے وطن چھوڑ جاتے ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی نرازگی کا بڑا ڈر رہتا اور ایک تیسرا جو تحت ہر انسان کہیں پہنچتا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے توفیق نہ چھنجائے کبھی میں پروفیشن میں بہت پیشنیٹلی اپنا کام کی ہے میں مجھے کبھی کبھی پیشنیل لوس کرنے کا بہت ڈر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور نفس جو ہے وہ تو کیونکہ نفس اللہ ہمارا تم بسو ہے تو وہ تو کبھی بھی آپ کے ساتھ ڈوج کر سکتا اس لئے آپ صلی اللہ کہتے مجھے پلک جب برابر بھی اپنے حوالے نہ کر تو میرے خیال سے سب سے بڑا جو ڈر ہے نا وہ یہ ہے کہ میں تھک نہ جاؤ گی یہ ڈر ہے مجھے یہ یہ ڈر ہے کہ میں فیصلے کبھی جو کرنے کے ہیں ان میں پیچھے نہ ہٹ جاؤ کبھی کیونکہ فیصلے غلط نہ ہو جائے فیصلے غلط ہوتے ہیں تو وہ رحمت ہوتی ہے کیونکہ اس میں آپ کو ایکسپیرنس آجاتا ہے تو غلط فیصلوں کا تو ڈر ہے ہی ہے لیکن اس سے لرننگ انہینس ہو جائے کی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک بڑا ڈر ہے کہ میں جو ہوں ڈر سے ڈر جاؤں گا بھی اتنی جو ایک فیرلس لائف گزاری ہے اور اتنے چیلنجز جو فیس کی لائف میں اور کبھی نہ نہیں کی اور کہیں ایک اپنا اٹیٹیوڈ رکھا میں لائف میں تو ایک دن تو شیئر بوڑا ہوگا کبھی نہ کبھی سام ڈی ایم گون گرو اول اور جو ہمیشہ سے ایک مزاج رہا ہے ہمیشہ زندگی میں کام کرنے کا کہ میں اپنے ٹرمز پہ اپنی سلطنت بناوں گا مجھے اپنی سچائی اور اپنی ہکانیت سے ہٹ کے کام پرومایز نہ کرنا پڑ جائے تو ہم نے جتنے لوگ بھی تیار کیے تو وہ بڑے ماشاءاللہ سے فیلیس لوگ تھے پہلے جواب کو چیلنجز رہے آپ نے کہ آپ فینٹیسی میں رہے وہ فینٹیسی بات مسئی کی ہوتی ہے آپ کو بہت زیادہ ہمت آپ کے لئے موٹیویشن کا بوسٹر کیا ہے دیکھیں میں نے ہمیشہ لوگوں کو سمجھایا کہ جذبات اور ایموشنل کوشنٹ سے اگر آپ گیم اٹھائیں گے تو جذبات تو سائنٹیفکلی سات آٹھ دس منٹ کی گیم ہوتے ایموشنل ڈرائیوز کے ساتھ جنگیں نہیں جیتی آتی آپ صلی اللہ سلام نے ہر وقت یہ جنگ بدر والے جملے نہیں بولے کہ کون چاہے گا میرے ہاتھ کان آک اللہ کی رام یہ تو ایک سیچویشن تھی فیتن قلیلہ کے سامنے فیتن کسیرہ کھڑا ہوتا تو ایسے میں تو آپ نے ایموشنل ہی کرنا ہے بڑے اپنا ایموشنل کوشنٹ بوشت کرنے کے لئے آپ کو اپنے جذبات کو بوشت دینا ہوتا ہے لیکن دنیا میں جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں وہ پرنسپل اور ڈسپلن مطلب آپ کے اصول کے ساتھ آپ کا نظم و ضبط کتنا مضبوط ہے یہ اس کے ساتھ کی جاتے ہیں میرے پاس بہت آپشن تھے آج سے چودہ سال پہلے بھی میری بزنس فیملی سے میں بلونگ کرتا ہوں میرے پاس کاروباری ڈرائیو ہمیشہ سے تھی میرے پاس اور بھی بہت سی ڈرائیو تھی جس کے ساتھ میں چل سکتا تھا تو سب سے بڑا جو تھا کہ یہ مشکل کام ہے میری سب سے بڑی موٹیویشن یہ ہے کہ چیلنجنگ کام نے مجھے ہمیشہ فیلڈ میں سب سے مشکل شپ پہ کیپٹنسی کرنے کا موقع دیا اس کی ایک مثال میں یہ بھی دیتا ہوں کہ جیسے کہ اگر میں روایتی مدرسہ چلانا چاہتا اور آپ بھی میرے مدرسے سے مادر علمی سے پڑھے ہوئے ہیں تو وہ میرے لئے بہت آسان ہو سکتا تھا کیونکہ ایک تو میری فیملی بھی آپ جانتے ہی ہوں گے ایک بہت ریلیجیس فیملی ہے میں ایک بڑے علمی گھرانے سے تعلق رکھا ہے میں اللہ نے مجھے دیا میرے لئے بہت آسان تھا میں مدرسے کے اندر کام کر سکتا تھا اور آج بھی میرے لئے بہت آپشن ہیں اور اس میں ایک روایتی انداز میں اگر تدریس کرنی ہوتی تو مجھے کوئی چیلنج نہیں تھا میں اپنے کلچر کے لحاظ سے اپنی ثقافت کے لحاظ سے تحذیب میں مدرسے میں بہت پہلے ہاں وہ کے مطلب ہم تو رہی پچیس سے تئیس سال ایک انگلیش کلچر میں رہے میں بھائر بھی رہا میں یہاں بھی اچھے سکولز میں پڑھا تو وہ تو بہت آسان ہے اور اس پہ تو آپ کے شیئر گوگل بھی بڑا معاہد دے دیتے ہیں آج کل جو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو فورا نکال لیتے ہیں وہاں سے تو میرے لیے چیلنج یہ تھا کہ میں جو امتزاج تھا جو موڈرن کنٹیمپریری ایڈوکیشن کا اور روایتی علم کے ساتھ جو ایک زندگی میں تحریک کھڑی کرنے کا تھا یہ کسی بھی میدان میں گیا تو بہت مشکل کام تھا لونکہ اس پہ آپ کو دونوں سے ہٹ لگ نہیں تھی دونوں نے اپنے تحفظات رکھنے تھے مارکٹ نہیں تھی نہ سپلائی تھی نہ ڈمان تھی اور لوگ چاہتے ہی نہیں تھے اور سب ہزبن بھی مالدین فریون بھی کھڑی اور ہر کسی اپنے اپنے سٹیکس تھے تو اس لیے کنوینین ٹرستہ ہمیشہ سے جو تھا وہ یہ تھا کہ میں چلا جاتا وہاں پر جہاں مجھے بہت بیک ملتی جہاں میں بزنس میں چلا جاتا تو نائنٹین سکسٹی فائی سے میرے فادر کا بڑا ویل سٹیبلش بزنس ہے ہم لوگ بڑے پرانے امپورٹرز رہے ہیں تو مجھے کچھ ہی نہیں کرنا تھا بلکہ میرے بھائی نے بھی اس بزنس کو بڑا بوم دیا تو میں تو بنی بنی ساکھ پہ بیٹھ سکتا تھا تو لیکن ای سلطنت خود بناؤں پہلے تو میں نے آئیڈیا پیچ کی ہوگا جب وہ آگے پیچھے میں دیکھا کہ وہ اتنا سیل نہیں ہو رہا تو پھر میرے نفس نے مجھے یہی کہا میرے اللہ نے مجھے اپنے اندر سے یہی کہ کہ ایک بہت بڑا ویکیوم تھا جو کیٹر نہیں ہو رہا تھا اور میں اس وقت یہ بات دوہ دار چھیکی کر رہا ہوں اور آپ بھی میرے خیال آنے اگر آپ نے ایک مسئلے کے اوپر نس کا انتباک کرنا ہے اور وہی پر آپ نے فورا کوئی ویسٹن تنکر لے کے آنا ہے اور پھر اس کے اندر آپ نے آپ پاس تحقیق اور ایکسپریمنٹیشن کے اپریٹیس نہیں تھے تو اس پر اپنی تحقیق پیش کرنا جہاں مغرب کا اتنا بڑا تعمیر کھڑی تو مشکل گام تھا تو میرے خیال سے جب ایک چیلنجنگ چیز مجھے بڑی موٹیویٹ کرتی ہے کیونکہ اس سے ایک آپ کا من مطمئن ہوتا ہے دوسری بات ہے ایکسپلوریشن جو ہے وہ ہر انسان کو ملتی ہے ایکسپلور کرنے اٹیٹوڈ میرے خیال سے آپ میں بہت زیادہ رہے تو میں آپ کو تم کے ساتھ تو یا نہیں کہ سکتا ہم نے یہ فرمالیٹی اپنا رکھنی ہے تو آپ میں بھی میری نظر میں بہت زیادہ میں ایکسپلوریشن دیکھی جس کے تحت آپ نے بھی سعودیہ میں میرے خیال سے بہت سے نئے فیلڈ کا چاہی ایک سپلوریشن سے ریلیٹ ریلیٹ کروں کہ میں بھی اسے چاہوں گا کہ میں خود بھی ریلیٹ کروں کہ میں بھی ایک جنی سی میں سے گزر رہا ہوں کہ یہ جو آپ انوویشن لے کے آئے ہیں انویشن کا موٹیف کیا تھا المدرار کی سورت کے اندار اور پھر آپ اسلامی موٹیویشن سپیکر جو ایک پہچان بن کے لئے آپ کی بہت بڑی سائیڈ ہے اسلامی موٹیویشن انویشن کس چیز میں آپ کے انویشن جو موٹیویشن اندر انویشن ہے کہتے ہیں لوگ میں تو اپنے آپ کو منتصب نہیں کرتا ان القاب کے ساتھ ہم یہ ضرور کہوں گا کہ ایک چیز ہے کیونکہ دیکھیں میں ایک کاروباری کا بیٹا ہوں اور میں ایک بزنس فیملی سے بلونگ کرتا ہے ہمیں انسیچوریٹڈ مارکٹ سٹیپ کرنے کا بہت شوق ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ایک تو دین ہے نا ایک تو ہماری زندگی ہے ملک ہے قوم پھر اس انٹیپ مارکٹ کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک اور مسئلہ کھڑا ہے کہ ہم پہ دہشت گردی کے ٹائٹلز لگے میں ہمارے اوپر نون پروڈکٹیوٹی کے ٹائٹلز لگے میں جب میں نے اتنا پاورفل علم ہے مارکٹ کے اندر اس کی جو ہے وہ ورث ہی نہیں ہے اگر ہے بھی تو وہ جانتے نہیں ہیں ورث تو بہت ہے یہ جملہ ٹھیک نہیں ہو جانتے نہیں تھے میں خود نہیں جانتا تھا جب میں آیا اس طرف اور میں نے محسوس کیا بھائی یہ تو بسم اللہ کی باہ کے اوپر یا من کے اوپر یا فی کے حروف کے اوپر ہی میڈیم آف کمیونکیشن یو آلویز ہم بھی جب گزرے اس چیز سے تو ہم نے محسوس کیا کہ آپ نے مغرب کے ساتھ جوڑ کے پہلے تو ہمیں کنڈیشن کر دیا پروگرام کر دیا کہ ہم اس طرح سے تھنک کریں پی 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 چلتی ہیں پاور پوائنٹ چلتی ہیں ان کے پڑھانے کے طریقے کے اندر پہلے نکات ہوتے ہیں مطلب ان کا طریقے کار بہت سسٹیمیٹک ایڈیوکیشن ہے لیسن پلین بنا لیا لرننگ آوٹس کم نکال لیا اچییومنٹ نکال لی اس کو سمرائز کر اس کو پھر دیں گے آپ کو کبھی ایم سی کیوز دیں گے کبھی آپ کو کیس تیڈی دیں گے کبھی خود کیس تیڈی رکھیں گے اور آپ سے چیک کروائیں گے اپنا سین اپسس تو یہ سیناریوز کریٹ کریں گے ہم اب جب یہاں پر رہے تو وہ یہاں وہی ایک طریقے کار تھا ایک کتاب ہے ایک استاد ہے اور آپ نے اس کو سمجھ نہ اور وہ استاد نے کتاب کے بارہ منصوبات ہیں پھر آپ نے آمل چیک کرنا ہوتا پھر یہ بہت چل رہی ہے پھر یہ بڑا خوبصورت جملہ رہا زندگی کے اندر کے اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن مسئلہ ہی ہوا ہے تو اس سمجھ نہیں آتی دی کیونکہ ویسٹن ایڈوکیشن جو ہمارے اپنی اپنی او لیولز میں بھی سوچنے کی باقی آگے یونیورسٹی لیول تک جاتے ہیں تو اس بیس کے مطابق ایڈوکیٹ کر ہمارے آمدارس میں آر این ڈی نہیں رہی آر این ڈی کا دپارٹمنٹ اس طرح سے نہیں رہا کہ کریکلم کو ڈیویلپ کرے کریکلم کو ایز ایک یہ میرے لیے بڑا انسینٹیف تھا کہ میں چاہتا تھا کہ اس کو لانے مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ایک مشکل کشتی چلانا چاہتا تھا کیونکہ اس سے کیا اور نہ تھا کہ اگر میں یہ موڈل کھڑا کر دیتا تو اصل زندگی میں جس سے آپ دولت کماتے ہیں پیسہ کماتے ہیں اور دنیا بھی جس کے اندر آپ اگرنیزیشنل ہی کماتے وہ ہے آپ ایکسپیرینس تو جتنی چلی چلائی شپ پہ آپ چڑھیں گے نا اتنی لرننگ آپ کی کم ہوگی کیونکہ آپ کو بیریئرز ملے نہیں جو سکریت سے ایک انڈسٹری کو کھڑے کرنے میں تھے تو وہ میں کہا تھا اگر میں لیفٹ پہ ہوتا تو میرے لرننگ آؤٹکمز اتنے نہیں ہوتے جو اتنی کم عمر کے اندر بھی اتنی مشکل کشتیاں چلائی ہیں پانی کے بہاو کے مخالف سپت میں تراکی پانی بھی نہیں تا کشتی بھی بہاو بھی نہیں تھا تھا ہی کچھ نہیں جب ہم نے اس کو شروعات کیا آپ اندازہ لگائیں تو کیونکہ وہ 9600 گھنٹے کا کریکلم تھے جنہیں میں سنتا تھا 2004 5 کے اندر ان میں ایک مطلب دی بہت کم انگلیس سپیکر تھے اس ٹائم پر ایک امام انور علاقی ہوتے تھے اگرچہ ان کی کچھ باتوں سے علماء نے اختلاف کی ہے لیکن ان کی صیرت بڑی پاورفل تھی پھر ایک سراج وہاب ہوا کرتے تھے عبد الرحیم گرین یہ بھی آئے ہیں بعد میں آئے ہیں زاکر نائک صاحب مطیویشن فور انٹائر ورل مگر وہ کیونکہ ریشنل بہت رہے تو سپریچول ایسپیکٹ کے لحاظ سے جو بوسٹ ہوگا میرے خیال سے اگر اس پہ ریپ اپ کریں جو میرے لیے بیسک انسینٹیف تھا فیلڈ کے اندر جو ہے اس کو انوویٹ کرنے کا حالانکہ انوویٹ کو اگر ہم بدت کے ساتھ لیں گے تو میں اس ورڈ کے ساتھ انویشن کے ورڈ کے ساتھ تھوڑا انکمفٹیبل ہوں اس کو ایولویشن کہہ سکتا ہم نے جو ایولویشن کرنے کی کوشش کی ہم پاکستان کے تو ہم نے اس کو لانا تھا اور اس کو ہم معاشرے میں متعارف کرانا چاہتے تھے اور اس کے اندر جو چیلنجز آئے ہیں تو وہ خود ایولویشن ہوتا گیا اور اس میں کیونکہ جگہ نہیں ملتی تو پانی پھر اپنا رستہ بناتا ہے تو لیمیٹیشن بھی تھی لیکن اس میں فائدہ یہ ہو گیا کہ کیونکہ ہم نے بیسک علوم اور بیسک اصول بہت منجے لوگوں سے پڑے تھے تو ہمیں منحج کہہ لیں یہ میتھوڑولیجی کیونکہ بڑوں کی بہت سٹرانگ تھی تو اس کے اندر ایکسپیرمنٹیشن کرتے ہوئے افراد تفریض جس کے اندر جو لوگ توازن لوز ہوتے گھبرات بہت بہت لوگ جب اس ٹائپ پہ آتے ہیں بہت زیادہ انومیشن لے آتے ہیں جو جائے گا اس نے جدد کو اس طرح اپنایا کہ وہ روایت بول گیا کچھ لوگ روایت میں اتنے مقید ہوئے کہ جدد کے ساتھ امتزاج نہیں کر سکے تو افراد تفریض ہو اقائد میں ہو یا وہ معاملات میں ہو یا نظریات میں ہو کسی بھی فلسفے میں ہو وہ افراد تفریض کی وجہ صحیح حضب کی شکل اختیار کرتا ہے اعتدال کبھی بھی آپ کو متاثب نہیں دے گا اور ہر آدمی اعتدال کو قبول کر لیتا ہے چاہے وہ کس بھی سکول آف تھوڑ سے تعلق رکھتا چاہے اس چیز کو بیان کر رہے میری فیملی نے اس کو بہت پرسنل سفر کی ہے جب اللہ نے دین کے لیے چنل لیا اس کی رحمت ہوئی رحمت ہوئی تو ایک چیز جو سب سے بڑا چلنج ہمارے لئے رہا خاص پر میرے دورے بہت ہیں جب آپ دین کی طرف آتے سٹارٹ میں اگر آپ کا فیملی بیکروند مختلف ہو تو شروع میں آپ کو لگتا کہ دین کا ڈاکٹر بھی بنا لوں دنیا کو ڈاکٹر بھی بنائی تو ان کی نظر میں بچے کو امی بی بی بھی کروال لوں اور ساتھ میں دین بھی بنائی بھی 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 دنیا کا ڈاکٹر بھی ہو اپنے بی آف کے اوپر چیزوں کو لے کے چیزوں بٹ ایلٹیمیٹلی جی چیز جال تو سکتی نہیں بہت سار ایکسپیرمنٹ کیے کبھی کسی جگہ پر کبھی کسی جرہ پر آ جا کے خالص مدرسے میں ہی آنا پڑا لیکن کوئی اچھا مدرسہ کوئی اچھی کوئی اچھا پر انسیٹوٹ جہاں پر آپ اپنے بچے کو اچھے طریقے سے بھیج اس کو پڑھا سکے ان اداروں کی بہت زیادہ کمی ہے میرے اپنی ذات کے اندر میں نے اس درد کو بہت فیل کیا میرے ایک عادت ہے کہ جب تک کوئی چیز مجھ کلیر نہ ہو جائے مجھ سمجھ ناجش اللہ صدر نہ ہو جائے میری ذات اس کو قبول نہیں کرتی تو میرا فرینڈ سرکل میرا فیملی سرکل بہت ڈیفرنٹ رہا میرا جو نیا سرکل مدرسے مدرسے دوست وہاں پر ساتھ زمان پر چٹائی پر بیٹھ پڑھ پڑھ بڑی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ وزار بھائی ازر وزار بھائی وہ ساری چیزیں تو میرے اندر ایک بہت بڑی جنگ تھی وہ چلتی آ رہی تھی اور ایک درد کا پیریڈ تھا جب میں فیصلہ باد مرکز تربیہ میں تو وہاں پر جا کے کچھ چیزیں سامنے سوال ہونا شروع ہوئی تو وہاں پر میں نے سوچا کہ نہیں اب مجھے معاشرے میں آنے 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 کچھ کام کرنا تو اس کے لئے میں نے پر ایک پرانی بات ایک نام سوچ لفکار کا اس کے لئے میں نے کچھ چیزیں مگر لکھی تو اس میں میں نے ایک چیز لکھی کہ دین اور دنیا کی الگ اور جدہ کانا راہوں کو الا من حاج نبوہ پھر سے یک جا کرنا اس کے تحت پھر ورکشاف وغیرہ بھی کروائی خیر اس کے بعد میں باہر چلا گیا تو یہ میرے لئے بہت انسپریشن بنی چیزوں کو میری جو اپنی سٹوری تھی جو میں نے فیل کر رہا تھا اور چیزوں کو اپنے اندر کلیر نہیں کر رہا تو مجھے کہ مجھے جو میں نے درد پرداشت کیا ہے جو میں اپنے شوٹے بھائیوں کے لیے پرداشت کیا جو میں اپنے سسٹر کے لیے برداشت کیا وہ قوم کے بچوں کو قوم کے بھائیوں کو نہ برداشت کرنا پڑے آپ حل مدرار اپنے اس کی بنیاد رکھی آپ کی انسپریشن کیا دی اس کی انسپریشن جو تھی فرسٹ اوپ آل تو یہ تھا میں اس سے پہلے بھی انسٹیٹوٹ چلاتا رہا ہوں مدرار میری پہلی کوشش نہیں ہے اصل میں اس سے پہلے میرا ایک موڈل تھا اس میں بہت کام کی ہم نے اس میں کچھ فیلیرز تھے ہمارے اس کے بعد بھی میں کرتا تھا میرے اپنے کچھ خاص بڑے خاصم خاص شگر تھے آج بھی میرے ساتھ ہیں وہ اور ان کے ساتھ میں یہ بات کرتا رہتا تھا کہ ہمیں یہ ڈائیورسٹی لانی پڑے گی اور ڈائیورسٹی لانی کے لیے آپ کے پاس بڑی سٹرونگ بیس ہونی چاہیے دوسرا میں چاہتا تھا کہ ایک ریلیجس انسٹیوشن جو ہے وہ کسی بھی فیسٹ اور کلیے کے لحاظ سے مقیت کیوں تو اس وقت تو اندر اکتباسات آ جائیں یہ ایک میں کرنا چاہتا تھا تھوڑا ایک یوت کے لیے کچھ کام ہو جائے ان کے لیے کچھ پلیٹ فارمز ہو جائیں لیکن آج تو اس وقت تو بنیادی انسپریشن گئی تھی کہ میں سسٹم میں لوگوں کو تھوڑی سی کنوینینس دے دوں جو مشکل ہوتی ہیں لوگوں کے لیے اس محول میں جس کی آپ نے بات کی تو بہت آگ والے لوگ ہوتے ہیں جو اس رستے سے گزر جاتے ہیں اور اللہ انہیں چن لیتا ہے لیکن ہر بندے کو اگر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان پر کیاس کریں گے تو وہاں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود آدھا گھر لے کے آئے وہ پورا گھر لے تو تفاوت تو وہاں پر بھی کی اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سٹینڈرڈ کے اوپر تو سارے نہیں میٹ اپ کر سکتے تو کیا دین نے سب کو آج گرچہ سابقو کا سیگہ کھڑا ہے اپنی جگہ پہ اور فتہ اللہ مستطا تم بھی کھڑی ہے یا اپنے استطاعت کے مطابق بھی ڈرائیو رکھنی ہے اپنے تقوے کی اور آپ نے سب قد کی بھی کوشش کی لیکن سارے تو برابر نہیں ہوں گے تو ہر شخص وہ کاٹ نہیں کاٹ سکتا جو کاٹ شاید آپ نے کاٹ اور اس لیے میں چاہتا تھا کہ ایک تو ہم تھوڑا سا ریلیکس کر دیں تا کہ اس فرق کے بیچ میں ایک جسر کی طرح کام کر میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ اصل بنے اور ایک بڑی میں کچھ تھوڑی چھوٹی موٹی باتیں آ جاتی ہیں میں یہ بھی کلیر کر دوں کہ ہم نے کبھی بھی آٹھ سال کو ریپلیس کرنے کی بات نہیں کی ہم نے آٹھ سال تک کیا درسل عظامی تک پہنچ بریج بنانے کی بریج جیسے آپ کسی بڑی جگہ پہ جاتے ہیں پہلے آپ کا ایک بگنر کورس ہوتا دوسرا میں چاہتا تھا کہ یہ سوسائٹی کے ہر ایسپیکس پہ اپنی پریزنس دے دے میں نے یہ چیز محسوس کیا تھا بہت جگہوں پر آپ کا ووڈ بینک ہے ہی نہیں اس لئے کیونکہ آپ ہی نہیں وہاں پر آپ کا امید بار نہیں ہے تو آپ پر بات کیا ہوگی تو میں چاہتا تھا لیکنے مجھے پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے وہ تو اللہ راہے کھولتا گیا تو لوگ ملتے گئے کافلہ بڑھتا گیا لیکن میری بنیادی یہ تھی کہ ہم ایک ریلیجس فکر کو معاشرے میں لائیں گے یہ میرا بیسک وہ تھا اور اس معاشرے میں لائکے اس معاشرے کے تقاضوں کے تحت وہ کام ہوگا مگر اس کے اندر ان روایات کو نہیں کامپرمائز کیا جائے جائے جس کے تحت لبرل ہلکے نے مجھے زیادہ قبول کیا مجھے جو acceptability دکھی ہے نہیں وہاں پر دیکھیں بندے کے اندر یہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں یہ ایک وال ہوتا ہے پیپل ہینڈلنگ کا اور جس کو وہ چیز آگئی نہ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے وہ سب دے دیتے ہیں آپ کو اپنی acceptability حالانکہ میری اپنی پرسنل رائے سے اور میرے اپنی پرسنل ریلیجس رائے سے بھی مختلف رائے رکھنے والے لوگوں نے بھی میری ویڈیوز شیئر کی ہیں اور میرا ان سے تعلق بھی رہا ہے اور مختلف مسالک کے اندر بھی مجھے بلایا گیا ہے اور میں نے وہاں پر کافی بات بھی کی ہے یہ مسائل بھی 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 جب اس سسٹم میں جیسے میں اگر لبرل سائیڈ پر بھی گیا یا سیکولر سائیڈ پر بھی گیا تو وہ سنتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ بات سنتے اور متاثر متشدد مجھے وہاں پر بھی ملا کیونکہ میری اصل بنیاد جو ہے وہ مدارس سے رہی ہے اور جب اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں اس طرف گامزن ہوا زندگی میں تو مجھے یہاں پر بھی ایسی ہستیاں ملی ہیں کہ میں بتانی سکتا اور آج میں ضرور کہوں گا اس فورم پہ میں نے یہاں پر بھی بڑے عجیب و غریب لوگ دیکھے ہیں لیکن کیونکہ اگر میں نے قبیل کا دفاع کرنا ہے تو کیونکہ خیر اتنی بڑی جوڑی ہے کہ میں پبلک کیلی کسی بھی موڈل کی برائی بیان نہیں کروں گا لیکن میں یہ کہوں گا کہ مجھے وہاں پر بھی ملی لیکن کیونکہ وہ لوگ بغیر در کے ریسرچ کے قائل ہیں ہمارے ہاں تحقیق کے ساتھ ایک اصول کھڑے میں اگرچہ ان کے ہاں بھی تحقیق جو ہوتی ہے ایم فیل کے اندر آپ کو پتا ہے سکھائے یہ جاتا کہ آپ نے آر ڈی کرنی کیسے ہے لیکن فری تھنکنگ کے اندر وہاں پر کوئی لاک نہیں ہے اس لیے وہ تو ہر آئیڈیے کو سپیس دیتے ایک ایک اپنے بھی مخالف ہوتے ہیں اور مخالف بھی مخالف ہوتے ہیں دیکھیں اصل میں جو اپنوں کی بات ہے کہ میری بات قبول کر لیں گے وہ جو قبول نہیں کر رہے ہوتے یہ میرا قوم کو ایڈریس یہ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ ہیں بچپن سے دیکھا ہوا انہیں سب پتا ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے اس کیا قد ہے اس کیا بات ہے لیکن وہ یہ بھول مزاج کا ہے جو اس پہ خرچ کرتا ہے اس پہ پچاس گنا زیادہ خرچ کر دیتا ہے لحاظ نہیں ہے شاہی مزاج ہے یا بڑا ہی کنجوس ہے ان کو پتا ہوتا ہے اس لیے جب وزن کے آگے رکھتے ہیں تو وہ انسیکیوریٹی آ جاتی ہے لیکن جو میں کہتا گھر والوں کو دیکھنا چاہی کہ جو نور ہوتا ہے اندر انسان کے اگرچہ وہ امیچور ہوتا ہے اس میں جو پاور ہوتی ہے وہ ہی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ہو سکتا ہے بڑے بے ڈھنگے لوگ بھی تھے مگر صرف ان کو ان کے مزاج کی ڈریکشن نہیں ملی ہوتی اور آپ نے دیکھا بڑے پٹھے لوگ جو کر گئے کام بڑا کیونکہ وہ چیز مل گئی اس کو وہاں پر تو میرے خیال سے اپنوں کی مخالفت بھی ہوتی اپنوں کا ڈر زیادہ ہوتا ہے اور غیروں کی مفاد پرستی بہت ہوتی زیادہ ڈفیکل لوگ کام ملے اس لائن کو پہلے آپ ضرور رکم کریں اپنے اس شو کے اندر کہ اپنوں کا ڈر ہوتا ہے اور غیروں کی مفاد پرستی ہوتی غیر آپ کو استعمال کرنے کے لیے زیادہ دعوت دیں گے اپنوں کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ ساحل سے کشتی سمندروں میں طوفانوں میں نہ لے چلا جائیں اس کے بیچ میں ڈیسیشن ہوتا ہے انقلاب کا اور فیصل وں کا زیادہ ڈیفیکل لوگ کام پر رہے توڑنا کن کو زیادہ مشکل رہا ہے آپ کے لئے میرے لئے دیکھیں اصل میں سیاست آپ کی کام پر زیادہ چلی ہے ضرور کہوں گا کہ آئی ایم پریٹی چیلنجنگ پرسن اس کو کچھ لوگ تقبر کا نام دے دیتے ہوں گے اور دیفنیٹلی ایک بات جاتی ہوگی کہ شیخ صاحب کا مزاج ہے جس کے تحت لیکن یہ ہے کہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ بتائیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک امبیسیڈر ہیں ایک سوچ کے تو کیا آپ ٹیبل پہ بیٹھنے سے پہلے اس حدیث کے مزداق کو سامنے نہیں رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ کہتے ہیں کہ میرا دشمن ایک مہینے کی مصافت سے پہلے گھبرا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گراؤنڈ میں کچھ کیا ہوگا مسیرت شہری یہ دیکھ لیں مسیرت شہری یہ ایک مہینے کی مسیر ہے تو کیا یہ پیور سوپر نیچرل تھی اس حدیث کی ابتدا میں بھی آپ نے فرمائے کہ مجھے تمام امپیا کا سردار بنایا گیا وَلَا فَخْرَ لیکن اس میں آپ کو پتا تھا کہ لوگ سوچیں گے اگر بغیر تکبر اور فخر کے انسان کسی بھی جگہ پہ ریپریزنٹ کر رہا ہے تو وہ ہر لحاظ سے ٹینٹ ہو یہ کیا غلط بات آپ صلی اللہ نے وہ روب پوری دنیا میں کیسے اسٹیبلش کی وہ صرف اوپر سے جبریل تھا صرف آسمان آسمان تھی یا گراؤنڈ پر جو کیا یہ وہ ایک برینڈ تھا میری ہمیشہ یہ سوچ رہی ہے کہ اگر میں کہیں پر بھی ریپریزنٹیشن کر رہا ہوں ایک فکر کی تو ہر لحاظ سے ایک ایمبیسیڈر کو ایک ہونا چاہیے جس کے تحت وہ ٹیبل پر ایک اچھا آگیمنٹ پیش کر ایک 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 سوچ زیادہ ہوگا تو میرے خیال سے ہر جگہ ہی مجھے مشکلات آئیں کیونکہ آدمی جب کسی ذاتی مفادات کے تحت بیٹھتا ہے تو اس کی آواز دبا دی جاتی ہے کیونکہ اللہ کے کرم سے ہم نے یہ نقصانات بہت میں نے اٹھائے کہ میں نے اپنے آپ کو کہیں بیچا نہیں میں نے اپنے آپ کو کہیں دام نہیں لگایا میں نے کیش آؤٹ نہیں کیا آج تک جس کی وجہ سے آواز میں وہ طاقت بھی اللہ نے دی کہ میں نے اونٹ بٹھایا نہیں کسی مفادات میں چلتا رہا it's still going on let's see کہا جائے تو اس پر my last thing is کہ کوئی مشکل نہیں بھی دینے والا ہوتا تھا تو شاید ہم مشکل خود create کر لگتے تھے کیونکہ وہ ایک شخصیت میں رہی دوسرا میرا ایک اور بھی بڑا منحج کے لحاظ سے میرے اندر ایک چیز رہی ہے جس کو آج میں آپ کی شو میں کرتا ہوں کہ اسحاب الاخدود جو ہے وہ میرا رول موڈل رہے ہمیشہ سے وہ بچے نے جو ہے اپنے آپ کو اتنا اپلیفٹ کیا کہ اس کے قتل کے اوپر انقلاب کھڑا ہو گیا کیا بات آج میں آپ کے شو میں یہ بات ڈسکلو ضرور کروں گا میں بار کو اور سٹیک کو اتنا سخت کر دوں گا کہ مجھے مارنے کے اندر انقلاب کھڑا ہو جائے گا کیا بات ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں تنگ کرنے والا آدمی رہوں ہمیشہ سے میں ہمیشہ سے باہر ہٹ کیا ہے اور میں ہر فیلڈ کے اندر جہاں بھی قدم رکھوں گا کوشش کروں گا دیکھیں میں ایک درویش فقیر اور ایک پنٹ دے ہاتھ سے بھی میرے اندر ایک آدمی ہے مطلب میں آپ کو آفر کی ہے میں سب کو کہتا ہوں کہ کام کرنے کا میرے میں کوئی تعصب نہیں ہے لیکن کام اس ہی انداز میں ہوگا ہم وہ بار ہائے کرتے رہنگے تو اگر کوئی حسد بغز اور کینے میں بھی آتا ہے تو امام ابن تیمیر رحم اللہ کے بارے میں یہ جملہ ہے کہ آپ کلم کو یا آپ کا رد کرنا پڑے گا یا آپ کے حق میں بٹھانا پڑے گا کلم اگنور نہیں کر سکتا ابن تیمیر رحم اللہ کے مشکلات اللہ آسانی ضرور کرتا لیکن جس طرح کی زندگی رہی لیڈرز ایسے ہی رہے کیونکہ وہ پوش کرتے ہیں لیمٹس کو اچھا لوگوں کے ایک انسپشن آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ شیخ عاطف ان کو بہت زیادہ کوسٹلی ہیں کہ ان کو اگر آپ نے بلانا ہے اپنے پاس کسی لیکچر کے لیے تو عام بندے کے بس کی بات ہی بہت ہائی لیول کا بند ہوگا تو وہ شیخ بلا سکتا ہے میں اس کے اوپر صرف اتیسی بات کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی جھوٹے کے لیے نہ اگر وہ مطلقا جھوٹا نہ بھی ہو اس کی صفت جاننے کے لیے کہ اس میں کذب بیانی کتنی ہے یہ بہت ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں پر عمل کر لی آپ پہلے جو بھی یہ اگر نیرٹیف کہیں آتا بھی ہے کہ شیخ حاطف is very costly and expensive آپ پہلے چارج نہ کیا تو یہ بات کلیر ہو جائے گی ان سے پوچھا جائے کہ کتنے پروگرام شیخ صاحب بغیر پیسوں کے کرتے اب یہ زفر وال میں پرسوں میں گیا تھا آپ کے شو میں میرے آنے سے دو دن پہلے بلکہ اپنے ہی پیٹرول پر اپنے خرچے پر میں جو میرے لمس کے آس سے آردہ سال پرانے لیکچرز ہیں اس وقت تو میری کوئی مارکٹ ہی نہیں تھی لوگ مجھے جانتے ہی نہیں تھے میں تو اپنے خرچے پر آتا تھا قوم کی ہیلپ کرنے تو میں نے بہت سال اس کا چارج نہیں کیا دوسری بات یہ آج بھی میں بہت سے ایسے منچلے کام کر دیتا ہوں جہاں میں چارج نہیں کرتا آپ میں وہ بات ہونی چاہیے کہ میں وہ حکم جاری کر دوں کہ ان سے پیسے نہیں لینے تیسری بات یہ میرا اوروں کی طرح کچھ بھی نہیں ہے میرا ایک بہت نومنل چارج ہوتا ہے اور وہ میرے انسٹیوٹ کو جاتا ہے میری جتنی بھی کمائی اگر اس فیلڈ سے رہی ہے ٹریننگ کوچنگ کی فیلڈ سے وہ میری چاریٹی ہوتی ہے انسٹیوٹ کو میں اس کو اپنے پرسنل استعمال میں نہیں لاتا یہ ایک علیہ دا بڑا سوال رہے گا کہ اتنے عرصے آپ کیسے چلتے رہے بغیرہ اگر وہ بھی آپ پوچھ نہ چاہیں تو میں اس کا کچھ حصہ ضرور بتاؤں گا ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ اندازہ لگائیں میں نے بہت ہی بہت جگہوں پر میں چارج نہیں کرتا آج بھی میں تیار ہوں اس کے اوپر جو خلقہ پھلکہ چارج ہوتا ہے وہ میرے انسٹیٹیوٹ کا ہے کیونکہ دیکھیں مولانا تاریخ جمیل صاحب نے ایک برینڈ بنایا تو انہوں نے اس بات پہ بنایا ہے بلکہ کسی کو آج تک مجھ سے یہ نہیں پوچھا مدرار کی پبلک چاریٹی کا کوئی آپ کو پوسٹر نہیں ملے گا میں عوامی زکاة نہیں مانگتا میں پبلک لوگوں سے چیز کے لئے ہیلپ مانگ تو میرے دونوں کیمپس کا اتنا ہیوی ایکسپینس ہے میرے اوپر اور اس کے بعد پھر ویل فیر کا کام میں لگا رہے ہیں ہم تو لگا رہے ہیں پیسہ آپ کو بیلڈ کرنے میں لگا رہے ہیں آپ بتائیں میرے ڈونیشن کا میں علماء کو جوبز دوں گا آپ کیا ایک آدمی آٹھ سال پڑھ کے نکل کے آتا ہے کیا انسینٹیوز آپ اسے دے رہے ہیں ٹھیک اگر آپ نے جنت ہی دکھانی ہے اور آپ نے آخرت کے اوپر ہی رکھنا ہے تو ٹھیک ہے تو اس کی کوئی مطلب لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آپ صاحب نے خیال رکھ ہے جو یہاں پر آئے ان کو جوبز ملے ان کو اچھے انسینٹیوز ملے وہ سکون سے اپنی تحقیق کر اندر میں آڈینس کو بھی بتا دوں کہ شیخ آج پوڈکاسٹ پہ ہے تو شیخ نے مجھے چارج نہیں کیا پھر پوڈکاسٹ پہ آنے کاراچی کے اندر جو بڑے بڑے پوڈکاسٹ لوگ کر رہے تھے آپ نے پوڈکاسٹ پہ جانا آپ دینے پڑھیں گے تو یہ ایک سیکٹر ہے پورا بزنس ہے لوگ اس کو کر رہے ہیں تو اگر اسلام کے بیگراؤنڈ کے ساتھ جڑوہ بڑھتا اگر چارج کر بھی لیتا ہے اگر اپنے سیٹ اپ کو چلانے کے لیے اپنا بزنس موڈل بنا بھی دیتا تو لوگ اس پہ زیادہ تنگیل کرتے عبید بھائی دیکھیں معاشرتوں کا اور تحذیبوں کا اور وقتوں کا بڑا فرق ہے ایک زمانہ تھا جب ماں اپنے بچوں کو امام مالک بنانا چاہتی تھی تو اس دور کا فیشن تھا فیشن تھا مالک شافیر رحم اللہ اپنے بچے دے دیا کیونکہ وہ ایک سٹیٹس بھی تھا اور کلاس بھی تھی آج کے معاشرے کے اندر بہت غلط باتیں کی جاتی ہیں ان لوگوں کے لئے جو اپنی زندگیاں گلا کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں انہیں ہدایت کی طرف رستہ بلا رہے ہیں اور ان کے لئے کام کر رہے ہیں تو پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے اور آپ نے ایک اور بھی کام کی آپ کی سوسائیٹی نے کہ آپ نے ایک ریلیجیس فگر کے ساتھ ایک ایسا سادو گئے میں جوڑ دیا ہے کہ نہ وہ زیادہ ہس سکتا ہے نہ وہ زیادہ چل کر سکتا ہے نہ وہ زیادہ کھیل سکتا ہے وہ عوام کی طرح دیکھ نہیں سکتا اور اگر وہ فیملی کی طرف سے آیا ہو اس نے نہ رکھ ہو کچھ لوگوں کو اس لئے چپ جاتا ہے کیونکہ ان کی اپنی وڈو چیلنج ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو اہل فکر اس لئے چپ جاتے ہیں کیونکہ اتنی دنیا گھومنے کے بعد انہوں نے اپنے مشاہدے سے ایک فلسفہ بنایا کنسیو نہیں کر سکے اس لئے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کچھ لوگوں کا دیندار طبقے کے ساتھ تھوڑا سا میند کے ساتھ آکے یہ پرانا برینڈ ہے یہ پرانے لوگ ہیں یہ روایتی لوگ ہیں یہ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی چیلنج ملا ہوگا جب میں کسی محل میں بیٹ کے بھی جہاں سٹریٹیجک منجمنٹ کی بات ہو رہی ہے ایچ آر ایم کی بات ہو رہی ہے کارپرٹ سیلز مارکٹنگ ٹیم منجمنٹ کی بات ہو رہی ہے ریکروٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے جب میں قرآن اور حدیث کو پیش کرتا ہوں گا تو کتنی acceptability تو بہت ملتی تھی لیکن مو بھی بن جاتے تو کچھ لوگوں چیلنج ہو جاتے تو یہی تو ہمارا اصل جہاد تھا کہ ہم اس سیکٹر کے اندر بھی نصوص سے استمبات اور استددال کر لیں گے لیکن پھر اس کے اندر لوگوں کا ایک نیریٹیو اور کمرشنل نیریٹیو بھی آتا بھی چلو یہ مفتے میں آجائے گا اس کو پچیسی سیزار پی دینے اس کو نپٹ آتا تو یہ سوسائیٹی کا باعث بھی ہے دوسری بات یہ اس پہ لیکن سوسائیٹی کے باعث سے ہرٹ کے میں کہوں گا سر ہماری گلتی نہیں کیا یہ ہم نے اس برینڈ کو ریکٹی فائن کیا ہم نے اس کو وہ نہیں بنائے اگرچہ ہمارا دین جو ہے وہ ہر چیز کی کسرت سے ہر چیز مطلب زہد کا نام زہد اور یہ چیز ہیں لیکن کیا آپ صلی اللہ نے کے اندر آپ کو دیورسٹی نہیں ملتی کہ کچھ جگہوں کو تھنڈا کرنے کے لئے پھر اسی لیول کی چیز آپ نے دی ہے سیرین زبان سیکھنے کا ایک صحابی کو آپ کے پاس عبدال عیمان بن آف جیسے ٹینک ہیں آپ کے پاس عبدال عثمان رضی ایک یہ بھی ایلمنٹ دوسری بات ہے آپ اسر نو جو تعلیمات ہی ادارے ہیں اور جو انسٹوٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ روحانیت کو جوڑیں تو اس سپریچوالٹی میں چارج کرنے کو آپ گندہ نہیں سمجھتے ہیں لیکن اسلام 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 اس کے اتنے فیسٹس ہیں اتنی ٹیکنیکالٹی ہیں اس میں قوائد فک ہیں اس میں اصول فک ہیں اس کے اندر سیاست شریعہ ہے اس میں میکرو ہیں اس میں میکرو پرنسپل ہیں اس میں اتنا زیادہ ٹیکنیکالٹی ہے جو پوری دنیا کو سلوشن پروائیڈنگ کر سکتا لیکن آپ نے اپنی سپریچوالٹی کو اتنا ہائیلائٹ کر کے دکھا دیا ہے کہ اپنے ٹیکنیکال ایسپیک کو اتنا اگنور کر دیا اور وہ صرف اندر کی بحیثوں میں رہ گیا کہ لوگ آپ کی ٹیکنیکالٹی کو سلوشن پروائیڈنگ کو پیسہ نہیں دینا چاہتے اس کی قدر مونیٹری ٹرمز بنی کرنا چاہتے تو پھر ہمارے کچھ بھائی بیٹھے ہیں جو کیپٹلزم کا فتوہ لگا دیتے ہیں اس کے پر کہ یہ کیپٹللسٹک اپروچ کے ساتھ آ رہے ہیں دین کو بیچنے کی کوشش کی جاری بات ہے سلوشن پروائیڈنگ کی اور سلوشن پروائیڈنگ میں اگر آپ کہتے ہیں کہ کمرشل ایسپیک نہیں لیا جا سکتا ٹھیک ہے کرس کو کرس کو آپ کمرشل لائز نہیں کر سکتے وہ ربا ہو جائے گا لیکن دین کی ہر چیز اور جب کمرشل نہیں کرنا جرم بن رہا ہو جب کمرشل نہیں کرنا سوسائیٹی کے اندر آپ کو لیڈ بیک فتوہ لگا رہا ہو جب کمرشل لائز انہ سینس کہ آپ اپنی نفس کے لیے نہیں کر رہے مگر ایک برینڈ کی سینٹیٹی کے لیے کر رہے ہو تو کیون یہ یہ بڑا ہائفہ ہے کیون کے بھائر کے آئیم ہے کیون کے آکس فورڈ ہے کیون کے یو پین اور آئیوی لیگز ہیں تو ریٹ زیادہ ہونا چاہی اور ریٹ زیادہ ہونا دلیل ہوتی نہیں دیکھیں تشک اور موٹیویشنل سپیکرز کے اوپر بہت تنقید ہوتی ہے کہ لائف کا اپنی تقریروں میں دکھا رہے ہوتے ہیں جو ہائی اینڈ ہوتا ہے کہ یہ کر لو یہ ہو جائے گا بٹ لائف کی ریالیٹی بہت ہی دردناک ہے بہت سخت ہے بہت چیلنج ہے بہت نوجوان ان چیزوں سے انسپائر ہوتے ہیں اپنی جوپس کو چھوڑتے ہیں اور بہت زیادہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کامیاب بھی ہر کسی کو نہیں ملتی آج آپ جس سٹیج پہ پہنچے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا دا پسند آگی قبولیت مل گئی ہر کسی کو نہیں ملتی فیوچر کو بھی تباہ کی گھر والوں کو بھی تباہ کی دیکھیں پہلے اس پہ میرا ٹیک یہ کہ میرا بہت سیشن جو لوگوں نے شاید زیادہ جذباتی تقریر زیادہ وائرل ہو جاتی میرا ٹیکنیکل ایسپیک جو آج کل ہم اس کو زیادہ پھیل آرہ ہیں کیونکہ لوگوں کے اندر میری ٹیکنیکل سائید بھی جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے اٹھا کے پھیک دو چلے جاؤ کچھ ہمارے بھی جملے اسی طرح ہیں جس نے آپ کو برباد نہیں کیا یہ ایک ایسپیکٹ ہے دوسرا ایسپیکٹ اس کے اوپر یہ ہے رسک مینجمنٹ جو ہوتی ہے اور جو ڈیسیشن مینجمنٹ ہوتی ہے سکسٹی فورٹی کا رسک لینا ہے نائنٹی ٹین کا رسک لینا ہے ہاتھ میں جو وسائل ہیں ان کو سامنے لے کے رسک لینا ہے فیلڈ کو دیکھ کے رسک لینا ہے اس کو اگنور کرنا تو اونٹ ماننے کہ مستاق کے اندر اس کو اگنور کرنے والی بات ہوگی بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ بات تو آپ مانیں کہ آپ سوسائیٹی کا ایک بہت بڑا راک کریک ہی تب کرتے جب آپ لیپ آف فیت لیتے ہو لیکن یہ کہہ دینا اس کے اندر جملے چلاتے ہیں کہ تو کر کے وہ ایک انڈسٹری سے ہٹ کے ڈیسیشن لے لیکن اگر یہ کہنا کہ صرف اکیلہ ہی اندہ چلا جائے گا اور کسی کو نہ ساتھ لے چلے گا تو یہ موٹیویشن ہلاکت ہی ہے اس لیے میرا پیپلز مینجمنٹ کا بہت لیکچرز ہیں میرے اس کے پر کلپس بھی کافی ہیں کہ لوگوں کے آپ دیکھیں میری ہر تقریر میں آئے گا اللہ کو سمجھ لوگوں کو سمجھ خود کو سمجھ اور کائنات کے وسائل اور رسورس کو سمجھ یہ چار چیزیں میری اکثر تقریر میں ملتی ہیں knowing yourself knowing your lord knowing the people and knowing the resources of this world and if you do not know how to utilize all of them you will not be able to put up a good show over there تو صرف محض یہ کہہ دینا کہ نگل جاؤ چھوڑ دو اصول نہ دیکھو اپنا ایمان کا ٹینک نہ دیکھو اپنی capacity نہ دیکھو اپنی انرجی نہ دیکھو حالات نہ دیکھو اپنی فیملی نہ دیکھو یہ motivation ہلاک کرنے والی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ idealized version دیکھا صرف یہ motivation speakers کا کام نہیں سر آپ کے دین کے اندر بھی آپ idealized version قوم کو دکھاتے ہیں آپ ہر جگہ عمر بن خطاب کی سلطنت دکھا کے ہر دور پر اس کا کیاس کر آتے تو depression تو وہاں سلے کے انڈونیشی انڈرشیہ تک ہم نے رول کی مگر یہ ایک idealized versions ہیں آپ کی تاریخ کی بنیاد اس میں چالیس سال کی نبی سلم کی تنہائی ہے پھر ایک پہلی وحی کے بعد دوسری وحی کے اندر بھی کچھ ٹائم اور اس پہ دو اقوال ہیں پھر مکی دور میں انقلاب کی بات کی آپ نے کہ اسی دور میں آئے ہمارے دور میں آئے آپ نے مائل سٹون سیٹ ہی نہیں کی جو میں نے آج آج کرتا ہوں میں یہ بات میں نے تو سولہ سترہ سال سال سے کانٹروورشل باتیں نہیں کی لیکن میں آج سترہ اٹھارہ سال کے بعد فیلڈ میں رہنے کے بعد اس کو میں ضرور منظر عام پہ لاؤں گا کہ آپ لوگ کہ انقلاب کی definition میں لاؤں گا ایک تو میرے دور میں آئے گا اور میں نہیں امامت اس کی گننی ہے نہیں آپ پرائیویٹ چھوٹی سپیسیفک لیولز کی لیڈرشپ کے بلیف ہی نہیں رکھتے پروسس میں بلیف ہی نہیں رکھتے گرائنڈنگ سے بلیف ہی نہیں رکھتے تو اپنی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں پھر آپ اپنے وقت کے ساتھ جوڑ لیتے پھر آپ اپنے حضب کے ساتھ جوڑتے تو میرے خیال سے دونوں جگہوں پہ افراد تفریض ہے اگر وہ ایک ایڈیلیز ورشن دکھا نہیں ہے اور یہاں پر بھی آپ دکھا رہے عمر بن خطا یہ نارمل چیزیں نہیں ہیں یہ تو اس کے پیچھے بھی یہ لوگوں نے جو کیا اس کو لائینا سامنے تو مل سکتی دونوں جگہ کھڑی ہے دونوں سائٹس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دے دیتا ہوں آپ نہیں کریں اللہ ریپلیس کر دے گا تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے آئیڈلائز ورجن دکھایا جاتا ہے ویجن مینجمنٹ میں جب گرائنڈنگ اور سٹرگل کی بات آتی ہے اور جہاد کی بات آتی ہے کام کرنے کی جدو جہاد اس میں آئیڈلائز ورجن دکھایا جاتا ہے تو وہ یہاں پر بھی کمی ہے یہاں پر بھی کمی ہے ایک تنقید میرے پر یہ بھی آئی تھی آپ فلسفہ نہیں پیش کر رہے آپ رب نہیں ہے باتوں کے لحاظ سے آپ ایک جو گرم کر رہے ہیں جوان اپنی ایک چھوٹی جنگ جیت جاتا کسی ایسپیک میں اگر اس میں انٹر ہو کے پریکٹیکل لائف میں اگر اٹھارہ انہیں بیس سال کا لڈکا پریکٹیکالیٹی میں آ بھی جاتا ہے تو اسے کم سے کم ایک چھوٹی سی اینٹ بنانے کے اندر کچھ کنڈی اس کی ہمارا اصل مقصد ان بچوں کا کنڈیاں کھول کنڈی کھول جائے گی تو بڑی بات بھی کلیں آج آپ کا میار شیخ یہ ہے کہ آپ کا جوان ہو ریلیجس سائٹ کا ہو یا دوسری سائٹ ہو وہ ایک آئیڈیلائز ورجن کے ریولوشن میں بلیو رکھتا ہے آپ نے مجھ سے پوچھا نا آج پہلے سوال کہ آپ حقیقت کے بعد کیسے موڑ حقیقت انسان کی کمر توڑ دیتی ہے اس لئے سوال یہ ہونا چاہی تھا کہ کیا اگر آج بیس سال پہلے آپ کو یہ پتہ ہوتا جو آج پتہ آپ کرتے نہیں میں شاہد نہیں کر سکتا تھا تو ہم ان کے افسانے بھی نہیں مار چاہتا کہ نہیں ایک آ سکتی ہے چیز ایک اچھی چیز آ سکتی ہے تیری زندگی میں بھی آ سکتی اور آپ لوگوں کی لیکن ہمیں کچھ ٹیکنیکل ایسپیکٹ دکھانا پڑے میرا ون نائنر ہے موٹیویشن ویداؤٹ ٹیکنیکل پروسیسنگ جوش نکال کے بھی تحریک نہیں ہو سکتی یہ میرا جملہ ہے اس کے پر بلکل ہی جوش نہیں ہو تو آپ کیسے کھینچیں گے اس کو موٹیویشن سپیکرز لوگوں کو اللہ سے توڑ کے دنیا سے جڑ رہے ہیں آپ اپنی ویڈیوز کے اندر آپ کھڑیں اور آپ کے سامنے ہزاروں کا پروٹوکول آکے پیچھے لوگ پروٹوکول میں آ رہے ہیں ستر ستر سیویز کے پروٹوکول کے اندر آپ آ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا لوگوں کو اللہ سے توڑ کے دنیا کے ساتھ جوڑ رہی ہیں دنیا کی محبت زیادہ لے کر رہے ہیں لوگ انسپائر ہونے کہ ہم بھی یہ موٹیویشن شیخ درویشن کی طرح ہی چلے جاتے اور بڑے عرصے ہم درویشن کی طرح ہی گئے ہیں آگلے نے اگر ہمارا اتمام کیا وہ بھی ہوتا ہے ہم منع بھی کرتے ہیں حساب کتاب ہوتا عجیب بدنزگی کا محول ہو جاتا صرف یہ ایسیو ویز کا مسئلہ نہیں بہت جگہوں جاتا ہوں اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا لیکن کیونکہ ہماری جو سوچ ہے جس کے تحت ہم جا رہے ہوتے ہیں بھائی میں آؤں گا نہیں آپ بھی تو میلوں میں جایا کرتے تھے نا دعوت دینے کے لئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ ان کے رنگ میں جاتے تھے تو اپنے رنگ کو قائم رکھتے بھے اگلے رنگ کے اندر مکس ہونے کے لئے بہت حمد چاہیے ہوتی ہے اتنی مختلف انوائرمنٹس کے اندر میں بھی گیا ہوں اور میرے خیال سے شاہ ساب بھی جاتے رہے ہیں جو ہمارے لئے آسان نہیں تھا اگر میں صرف مجھل مدرسے میں درست ہے وہ دوسری جگہوں کے اوپر بھی اچھے لوگ ہر جگہ بیٹھے ہوتے لیکن ڈیکورم ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا آج اس پودکاسٹ میں آپ کے ساتھ اگر شاید آئندہ اگر میں اس کے اندر پودکاسٹنگ میں آتا بھی ہوں تو شاید دیکورم بھی ہے جس طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کتاب تو اس بھائی نے انتظام پر کیا بھی تھا وہ ہماری محبت میں اس طرح میں اس نے کر دیا مجھے اس کا پتہ نہیں تھا پہلے یہ حساب کتاب ہے دوسری بات یہ اس کی پروپگیشن کے حوالے سے حساب کتاب ہیں میں یہ نکتہ ضرور کہوں گا یہ پر جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر آپ اس بیسس کے اوپر سوسائٹی کے اندر کسی بھی پہلے فکر اہل دانش کو حلقہ لے رہے ہیں کہ بھائی کیوں اس کے زہد کو اور اس کی قلت پہ گزارے کو حلقہ لے رہے ہیں اور اور گاڑی اس کی جائد حلال طریقے سے بھی ہوتی ہے تو میرے خیال سے اس میں ممانیت کسی بھی جگہ بنی ہے تیسری بات یہ کہ اگر تو اسراف کے زمن میں آرہی ہے اور اگر تو وہ ایک پرنسپل بننے لگ گیا تو یہاں فقہ کی بحث میں مباہ کبھی حرام ہو جاتا ہے مباہ کبھی حلال ہو جاتا ہے مباہ کبھی مقروع ہو جاتا ہے مباہ کبھی واجب ہو جاتا ہے حرام کبھی حرام جو ہوتا ہے وہ کبھی کسی سیچویشن میں حلت کے اس میں آجاتا ہے اور حلال جو ہوتا ہے تو سبجیکٹیو تو اس کے پروز بھی ہوں گے چوتھی بات میری آخری اس کے پر انڈسٹری سے جڑا ہوا نہیں ہو ہم ملک کے اور بہت خطوں میں کام کر رہے ہیں میرا اور بہت پرسپیکٹیوز میں کام ہوتا ہے جہاں پر مسائل ہوتے ہیں جہاں پر ملکی سطح کے اوپر آپ کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے تو اس لیے اس کے اندر جو ہیں آپ کو ہی پیچھے سے آپ کے دوست عباب ہوتے ہیں سسٹم ہوتا ہے جو آپ کے خیال کے لیے چیزیں رکھتا ہے اگرچہ توقل اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے تو بہرحال آپ انشاءاللہ توقل نہیں ہونا چاہیے توقل ہونا چاہیے باقی انشاءاللہ اس چیز کی تردید بھی ہونی چاہیے کسی گریب کو یا کسی بھی انڈر دل لائن آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سکسیس یہ پہلی بات ہے سکسیس یہ نہیں ہے نہ یہ گاڑیاں سکسیس ہیں اور نہ ہی یہ پروٹوکول سکسیس ہیں نہ یہ شورت سکسیس ہے سکسیس تو اصل میں ہے فمن زہزیان ناری اور اگر حصی لحاظ سے بھی مار کھا جاتا ہے تو وہاں ذالک الفوض القبیر کھڑیویے سور بروج میں کہ وہ جل گئے مگر عمر ہو گئے اپنے نظریے کے لحاظ سے آخری بات مگروں نظریے کی تقویت کے لیے وسائل کے استعمال کے اوپر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ سبجیکٹیولی کہیں صحیح ہوتا ہے کہیں غلط ہوتا ہے کہیں ہموشی اکتیار کرنی پڑتی ہے کہیں تھوڑا زیادہ رنگ دکھانا پڑتا ہے تو ای تنگ ایٹ شوڈ نوٹ بی ای نورم اور اس کو بلکل ایک متاسب نظر سے بلکل نہیں دیکھنا چاہیے ہاں جب وہ ایک معاشرے میں شعر پھیلا رہا ہو اصل سکسیس ہی انسان کے کردار کی یونیفارمٹی ہے کسی مقام پہ پہنچنے کے بعد جس میں نہ وہ اللہ کو بھولا ہو نہ انسانوں کو بھولا ہو اور اپنی اوقات بھی نہ بھولا ہو اور آخری بات میں کہوں گا ہاں اگر اللہ کسی کو ترقی دیتا ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کو وہ مقام ملتا ہے تو وہ کیا ہے نا اس کے اندر کہ ہم تو یہ بھی تو کھڑی ہے نا اپنی چاہیے واللہ کی نعمت کا تو لک بیوٹفول انٹو بی بیوٹفول فیزیکلی لحاظ سے بھی کوئی بری بات تو نہیں ہے لیکن اگر وہ معاشرے کے اندر افراد تفریت کھڑی کر رہی ہے ڈیفنیٹلی اس کے اوپر اس کو ایک آرٹیکل آرٹیکل کے تحت اس کو لوکا جائے گا شیخ ابنی سیاسی پارٹی لانچ کر رہے ہیں دیتا ہے یہ بڑا جملہ رہا ہے ہمیشہ سے لوک کہتے ہیں کہ ایک سیاست میں آنے والے الیکشن میں کوئی لے رہے ہیں حصہ دیکھیں اصل میں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم اپنی شہرت کو اور اپنے جو ہمارا کام ہے اور جو لوگ ہمارے ساتھ جوڑ ہیں میں اس میں ایک زیلی سوال ہے پر آپ کا میں جواب جاؤں گا کہ ماشا اللہ آپ موٹیویشن کر رہے ہیں موٹیویشن اٹسیلو اس ایک نیکلئر وہ ایک بہت بڑا بوم ہے اور وہ آہستہ آہستہ نوجوانوں کے اندر پنپ رہا ہے تو ایلٹی میٹلی آپ نے اس کو کسی جگہ پہ تو لینڈ کروانا ہے تو کہاں پر لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہاں پر بٹھا رہے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے سوال تو یہ بڑا کانٹروورشل ہے تو میں اس کا جواب یہ ضرور دوں گا کہ جوانوں کے اندر ہو یا میڈ ایج کے لوگ ہو جتنا بھی آپ نے لاوہ پکایا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں پھٹوانیاں ہوتا اس کو ایک منزل دینی ہوتی ہے ہمارے ملک کے اندر یا وہ حکومت کے خلاف استعمال ہوتی ہے یا وہ حکومت کی تائید میں استعمال ہوگی انرجی یا پھر وہ ملک چھوڑ کے غیروں کے پاس چلی جائے گی یا پھر اس انرجی نے یا اس موٹیویشن نے جو اپنا بلوم کرنا ہے وہ اپنے اندر دب کے ختم ہو جائے گی تو فرسٹ اف آل دس ویل آلویز بی ایک ویسٹن کہ لوگ آپ کو فالو بھی کرتے ہیں لوگ آپ کو سنتے بھی ہیں تو آپ یہ جو ان میں جو ولولا کھڑا کر رہے ہیں اور ان کو جو جنگوں پہ کھڑا کیا اور وہ اپنی لائف کی سٹرگلز بھی ہیں فرسٹ اف آل تو میں چاہوں گا کہ اس جواب سے پہلے جو لوگ ہمارے تقریروں سے نکل پڑے ہیں اپنے رستوں پر چار پانچ سال کے اندر میرے خیال سے جیسے خان صاحب بھی کہتے تھے میں نے میری بائیس جب انہوں نے کام شروع کیا تھا تو اس ٹائم پر وہ چھوٹے تھی عمر میں جب خان صاحب کے الیکشنز لڑنے کا وقت ہے تو تب پاکستان کا سکسٹی فائف پرسنڈ یو تھا تو انہوں نے بائیس سال اپنی قوم تیار کی اور پھر انہوں نے اپنے ووٹ بینک کیلئے محنت کی اور اس میں اور دوسرے انصر جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں وہ لوگ تیار کر رہا تاکہ میں آگے الیکشنز میں آؤں یا نہ آؤں جو سیل ہے جو مجھے بتاتا ہے وہ اپنی جنگوں پر ہیں بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور جب بھی یہ قوم اپنا کام کرے گی میرے لوگ کام کریں گے وہ خود ہی کچھ اصول سیکھ جائیں گے تب ان سے بات کی جائے گی ابھی میں جو بھی بات کروں گا وہ انہیں پٹ آف کر دے گی تو دوسری بات یہ جمیتر مفاد کے اندر ہمیشہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ جذباتوں سے نہیں گرائی جاتی ہیں ان کے خلاف جذبات کی بات نہیں کرتے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ چھت جس دن نہیں ہوگی اس دن ہمیں اور احساس ہوگا کہ اس کے کتنے فوائد ہیں تو ہم نے کبھی بھی لوگوں کی آگ کو گرم اس لیے نہیں کیا کہ وہ باغی بنے اور وہ نظام توڑے اور وہ آگ لگا دیں بفاق اور سوبے اور زلے اور تحصیلوں کے اندر خون ریزی شروع کرتے ہیں تاثب اور نفرت کا میدان گرم کرتے ہیں ہم تو اس منفیت کے اندر سے اس مضبط آلے کو لے کریں گے جس کے تحت میں آپ کو قبول کرنے کے قابل ہو شیخ آپ مجھے عبیت بھی قبول کرنے کے قابل ہو تو پہلے قوم وہاں پہنچے تو ٹھیک ہے جہاں تک میرے الیکشنز کی بات آتی ہے تو میرے خیال سے ایک بہت بڑی پارٹی ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ کو آنا چاہیے آگے اور ایک بہت بڑے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ شیخ آپ اسی طریقے سے خدمت کرتے رہے ہیں قوم کی اور آپ کا کام جو لیڈرز تیار کرنے کا تھا وہ ٹھیک ہے میرے خیال سے میں اس کو ابھی تو بہت ویٹش دیتا ہوں کہ میرا کام پرائیویٹ اور پبلک لیورز پہ لیڈرشپس کو ایکسلنس تک لے کے جانا ہے میرا کام خود اس طرح سے لیڈر بن کے امرج ہونا نہیں ہے میں لیڈرشپ کے تحت چاہتا ہوں کہ آپ کل لوگوں رائن وکل لوگوں مسئلن رہیت ہی کے تحت آپ اپنے گھر میں وہ اپنے محل میں وہ اپنی کمپنی میں وہ اپنی جنگوں پہ وہ اپنی سردوں پہ اپنی اپنی قیادتوں کا فرض اپنا ہے اور آخری میں جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان قیادتوں کو انٹیگریڈ کر آتا ہے چھوٹی چھوٹی سلطنتیں مل کے ایک بڑی سلطنت بنتی ہیں جب یہاں چھوٹی چھوٹی سلطنت بن کے کہتی ہیں کہ میں بڑی سلطنت ہوں اصل فساد تب شروع ہوتا ہے اس لیے میں اپنی ساری کام کو اپنی ساری محنت کو اور اپنی ساری سلطنت کو پاکستان کو اور امت کو ڈیڈیکیڈ بھی کروں گا اور اسے اس کے ساتھ کانسٹوٹی کروں گا میری اتنی محنت کا فائدہ اگر میں نہیں کھا جانے سارا بیٹھ کے تو یہ تو نفس پرستی میرے خیال سے اس کا مطلب ہے میں تو اپنے آپ کو بنانے میں لگا ہوا تھا شکلاس کوئسٹن ہمارا ٹائم بھی بلکل ختم ہو رہا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کی لائف کا سب سے بڑا فیلئر کیا کیونکہ موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں وہ اپنی لائف کے سکسیسفل جو سائیڈا وہے بتاتے ہیں فیلئرز نہیں بتاتے میں سر پوری کتاب ہوں فیلئرز کی آج بھی میں بہت جگہوں پہ میرے بہت فیلئرز ہیں میں انگنت شکست ہے میری زندگی اور میں تو کہتا ہی نہیں ہوں یہ کبھی بھی کہ میں یہ کہتا ہوں جیت تیری مہاری ہوگی لیکن اصل گرومنگ ہوئی ہی میری تب ہے جب میں نے ہار نہ سیکھ جب تک میں ایک ڈینائل کے فیز میں تھا تب تک میری شخصیت کے اندر وہ سبسٹنس بھی نہیں آیا غم دکھ تو ہر کسی کا ہوتا ہے میری زندگی میں بہت فیلئرز رہے ہیں اور آج بھی ہیں اور ان تحریکوں کے شروع میں بھی تھے ان کاموں کے شروع میں بھی رہیں آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب بڑی مشکل ہوتی ہے کسی انسان کو آپ لائیں اس کا تسکیہ کریں پھر اس کو کچھ ارساب اس میں گرائنڈ کرتے ہیں پھر وہ جوزکی ہیں جب یو علم حمل کتابہ میں آتا ہے اور ہم اس کو پرنسپل لائف میں ڈالتے ہیں اور اسے شریعت کے قانون میں ڈالیں یا اسے دنیاوی پرنسپل میں ڈالیں وہ بال چھوڑ کے گیم چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اتنا فیلئر ہم نے ریٹینشن کا ایشو تو کمپنیز کا بھی ہے ریٹینشن کا ایشو جماعتوں کا بھی ہے ریٹینشن کا ایشو مدارس کا بھی ہے کتنا بچہ آتا ہے ٹیلنٹڈ بچہ مگر وہ کنٹین تو بڑے فیلئرز میں ایک ایک بڑا فیلئرز ہے کہ ہم نے بہت ٹیلنٹس کو میں جن کو سمجھتا تھا اپنے وقت کے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ تھے جو میرے ٹیلنٹڈ شاگرد بھی رہے ہیں اور میں نے بہت جگہوں پہ ہلکوں پہ جو پڑھایا ہے میں نے میں نے بڑے پوٹینشلز کو اس احسان کے درجے تک اس تکمیل اور تجمیل اور تحسین تک پہنچتے ہوئے نہیں دیکھا دوسرا ہے یہ چلتا ہی نہیں تھا آج جا کے ہمارے صفحہ کے کورس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماشاءاللہ سے اتنی ترقی دیئے سات سو آٹھ سو لوگ ہم سے پڑھ رہے ہیں انٹرنیشنل ہی پڑھ رہے ہیں اور اب یہ میری بڑی سکسس اب بھی آکے ہوئی ہے کہ یہ پیڈ فیس میں چاہتا تھا کہ اگر حلم کا کورس ہو تو اس کی لوگ فیس پے کریں اس لیے نہیں کہ میں کھانا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس کا ایک برینڈ بنے اس کی سینٹیٹی بنے آخری جب بس اس کو میں کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کا بھی وقت قیمتی ہے اس کے لوگ لائن میں لگے ہیں لوگ اس کا اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ ہیں اور لوگوں کو اس میں سے ہم ہم اپنے سٹینڈرڈ پر نہ ہو تو ہم کہیں گے لیکن یہاں پر تو آپ کے مدرسے کا ان پڑھنے کے لئے جتنا بھی ہو کچھ بھی ہو آ کے جو پڑھنے ہاتے ہیں تو آج ماشر لیکن اس کے لیے نو سال نو سال میرا فیلئر رہا ہے کہ یہ مونیٹائز نہیں میں کر پایا اتنے سال اس کو کہاں کہاں نہیں جا کے پڑھانے کی کوشش کی لیکن نہیں اور آج اللہ کے کرم سے ایٹ ہنڈرڈ اپلیکیشنز ہمارے پچھلے سمسٹر میں تھی سو بڑا فیلئر ہے کتنی یہ ہمارا ایک میرا ایک یوٹھ ونگ ہوتا تھا وہ فیل ہو گیا کتنی ویڈیوز پچاسیوں کی تعداد کے اندر نہیں بائرل ہوئی یہ تو کہیں جیت کا سفر کو کہیں ہٹ لگ گیا many failures in life الحمدللہ شیخ فالی last question how you describe yourself علم motivational speaker مفکر انقلابی rebel what باغی جو آپ نے کہہ دیا میں دیکھیں بغاوت بھی subjective ہے باقی right now if you ask me personally تو میں دیکھیں عالم تو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک جگہ سے پڑھ کے لکھ کے فارغ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عالم بن جاتے ہیں علم ایک consistency کا نام ہے درستہ دریس کے ساتھ جڑنے کا نام ہے تحقیق کے ساتھ نام ہے میں طالب علمی کہوں گا اپنے آپ کو ہر فیلد لوگوں نے آپ کو motivational speaker بنا دیا ہوئے وہ ٹھیک ہے وہ اپنے القاب دیں نہ دیں لیکن بہرحال آپ خود کو بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ motivational speaker کی لائن میں ہیں یا motivation industry نہیں میں اپنے آپ کو سب سے پہلے ایک motivational speaker نہیں کہتا میں مدرسے کی ہی پروڈکٹ ہوں اور میں میرا ریسرچ کے ساتھ ہی تعلق ہے یا مجھے محقق کہہ سکتے ہیں کہ میں تحقیق کے میدان میں ہوں شیخ خیلی کون سی چیز آپ کو بہت خوش کرتی ہے خوشی بس سے ملتی ہے ویڈیو وائرل ہونے سے زیادہ خوشی مل جاتی ہے یا ادارے میں ڈمیشن زیادہ آگئے گیا دیکھیں پبلک ایکسیپٹی بلیٹی بہت سے لوگوں کو خوش کرتی ہے ادارے میں لوگ آتے ہیں بہت خوش میں کوئی کامل انسان تو نہیں لیکن میرا اپنا کوئی جب میری کسی زندگی کی کامیابی کو یا کسی سلطنت کو جو میں نے بنائی یا کی اس کو جب وہ لیتا ہے آپٹ کرتا ہے اس رستے پہ چلنے پہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میری راہ کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے میرا ہی اپنا کوئی شاگر that is something I really admire کیونکہ میں نے آج تک اپنی کہانی نہیں سنا ہی لوگوں کو تو میرا سفر کن تکلیفوں کا تا وہ یونیک ایک لحاظ سے ہوگا ایک لحاظ سے سارے بڑے لوگ جو سسٹم میں بیٹھے ہیں سب تکلیفوں سے گزر ہیں آپ کا یہ سیٹ اپ ہے یہ بھی آسانی سے نہیں بنا ہوگا لیکن مجھے یہ چیز سب سے زیادہ خوش کرتی ہے کہ میری رسٹے کو کہ وہ چنے اور میرا قریبی جب اس پہ کوئی چلتا ہے سب سے بڑا درد اور غم سب سے بڑا درد اور غم ایسے تو یہ تو بہت ہی مشکل سوال ہے میرے لئے بہرحال میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے اوپر رضینا قسمت الجبار مجھے اللہ کی ہر چیز کے اوپر میں رضا مند رہا ہوں میں اپنے گم دنیا میں شاید بیان نہ کر سکوں میرے لئے بہت مشکل ہوگا لیکن یہ ہے کہ میں جو ہوں وہ شاید انسان ہوں کلو منی آدم خطہ اس پوری ایولوشن کے پروسس میں اس پوری چینج کے پروسس کے اندر شاید میں کچھ لوگوں کو ناراض کر گیا ہوں گا شاید میں کچھ لوگوں کو نالا کر گیا زندگی اگر مجھے موقع دے تو میں ان سے معذرت یا اگر مجھ سے کسی کا دل ٹوٹا ہو تو میں ضرور ان سے معافی مانگنا چاہوں گا لیکن میرا مقصد بہت بڑا تھا میری نیت صاف تھی مجھے اگر طریقے کار نہیں بھی آتا تھا تو میں چاہوں گا کہ کبھی بیٹھ کے جو ہے میں چاہوں جو لوگ کبھی مجھ سے ناراض ہوئے کہ میں ان کو راضی کر سکتا بہت شکریہ 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 مجھے لگ رہا ہے جیسا ہمارا شہ رہا ہے کہ پبلی کی ڈیمانڈ بہت آنے والی اور ہم انشاءاللہ ضرور رہیں گے آپ کے پاس بہت شکریہ 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 آپ نے اپنے خصوصی وقت انعید فرمایا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ